مدار بوچہاں سیٹ کو لے کر انڈیو میں بوال مچا ہے وی آئی پی کے سیٹ پر بی جی پی نے اپنا امیدوار اتار دیا ہے تو اب سانی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ بوچہاں پر وہ اپنا امیدوار اتاریں گے لیکن سوال جی ڈیو کے سٹانڈ پر اٹھ رہا ہے جی ڈیو نے پورے مسئلے پر چپی ساتھ رکھی ہے لیکن اپوزیشن خاموش نہیں بوچہاں پر بی جی پی کو چیلنج تیں گے سانی وی آئی پی نے کیانڈیڈیٹ اتارنے کا کیا اعلان اینڈیو میں گھماسان پر جی ڈیو کی خاموشی بوچہاں سے بی جی پی نے امیدوار کیا اتار سانی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تئیس مارچ کو ان کا امیدوار بھی پچھا داخل کرے گا اور بی جی پی کے مقابلے کھڑا ہوگا وہ تو ابھی جی ڈیو ساپ پوچھیں گے نا باقی رہا کہ انڈیو ہی چناب وہاں پر لڑیں گے اور رہا کہ دونوں طرف سے پرتیاسی ہے تو جن کو جو اچھا ہوگا جن کو مدد کرنے ہوگا وہ سوطنطر ہے مدد کریں گے ہم اپنے دم پر لڑیں گے ہم نے جو ہے ان کے کھنجر کھائے ہوئے جکھموں پر ملہم لگا کر کے اور ان کو سممان کے ساتھ اپنا سیٹ بھی دیا ان کو منتری بھی ہم نے بنایا اور انہوں نے پیدردیر سے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ ہمارے پیٹ پر خنجڑ مارنے کا کام کیا انڈیو میں جاری لڑائی پر کانگریس اور آر جی ڈی کی بھی نظر ہے کانگریس کو لگتا ہے کہ بی جی پی سہانی سے اس کی پارٹی ہی ہتھیا لگی جیسے چراخ کے ساتھ ہوا ویسا ہی سہانی کے ساتھ ہوگا تو آر جی ڈی بھی مانتی ہے کہ سہانی کو باہر کا راستہ دکھانے کی تیاری پوری ہو گئی ہے اگر وہاں سچیت نہیں ہوئے تو مکیس سہانی کے ایمیلے سے ہی مکیس سہانی کو دل سے نکلوا دے گا بھارتی جنتہ پارٹی چراخ پاسمان جی کی طرح اور اصلی بھی آئی پی ان کے ایمیلے والی پارٹی ہو جائے گی اب مکیس سہانی جی کا کوپن ریچارج ہونے والا ہے نہیں تو یہ چھٹ پٹا رہے ہیں چونکہ بھاجپا نے سینے میں کھنجر بھوکا ہے تو وہاں جہاں مکیس سہانی جی ہے وہاں جس سماج کا وہ پرتنیت کرتے ہیں وہاں اپمانیت اور جلیل ہی ہونا پڑے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس پورے مسئلے پر جی ڈیو کچھ نہیں بول رہی ہے اس کی خاموشی کئی سوالات کو جن دیتی کیا وہ دباؤ میں ہیں یا پھر وہ چاہتی ہیں کہ سہانی کو باہر کا راستہ دکھائے جائے جو بھی ہو اس لڑائی سے نقصان سرکار کو ہی ہے زی میڈیا کے لیے ریتیش کی رپورت پٹنا